I can, I must, I will, I will be winner پانچ بزنس آئیڈیاز جن سے بھوشے میں ہوگی اچھی کمائی ہر سال نہ جانے کتنے بزنس شروع کیے جاتے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر بزنس صحیح آئیڈیا کی کمی کے قارن بند ہو جاتے ہیں ان بزنس کے بند ہونے کے مین کارنوں میں سے ایک ان کے اندر دور گمی سوچ کا نہ ہونا ہے بہت سی لوگ آج کی سفلتہ کو دیکھ کر کے بزنس کو شروع کر دیتے ہیں لیکن بھوششے میں اس کے ریزلٹ کا انیلیسس نہیں کرتے آنکلن نہیں کرتے وہ فیوچر میں اس کی سفلتہ یا اصفلتہ کو دیکھتے نہیں ہیں اور یہی کارن ہے یہی کارن ہے کہ کچھ سالوں میں وہ بزنس تھپ ہو جاتے ہیں آپ کو اپنے بزنس شروع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جس بھی چیز کا بزنس شروع کر رہے ہیں تو بزنس بھوششے میں چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا پروپر سوچنا چاہیے اور سال کے دوران آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کچھ سمیں پہلے اس بزنس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا پروفٹ ہے یہ بھی بڑا لوگ سوچتے تھے پر کیا آنے والے وقت میں یہ بزنس پروفٹیبل ہوگا ایسا بھی بڑا لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں اور کسی بھی نئے بزنس کو شروع کرنے سے اس بزنس کے لونگ ترم کے ریزلٹس کیا ہونے والی ہیں اس کا پروفٹیبل کیسا ہوگا یہ نہیں سوچتے ہیں اس بات کی مارکٹ ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ بھی کسی بزنس کو شروع کرنے کے لیے بزنس آئیڈیا جھونڈ رہے ہیں تو آج میں آپ کو پانچ ایسے بزنس آئیڈیاز بتانے والا ہوں جو بھوشے میں آپ کو اچھا خاصا پروفٹ جو ہیں وہ دینے والے ہیں نمبر ون آؤٹسورسنگ بزنس دیکھیں آؤٹسورسنگ بزنس ایک مین بزنس آپشن کے روپ میں اوبر کر کے سامنے آیا ہے بھوشے میں اس کی بڑی اپار سمحابنائے ہیں اور باہر کے دیشوں میں زیادہ تر جو عبادی ہے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے لیکن لیکن آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ انہیں اپنے کام کے لیے ایمپلائیز کی ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ آفیس کھول کر کے ایمپلائیز کو نفت کرتے ہیں تو آنے والے اچھ خرچوں کے کارن وہ پروفٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے اپنے سٹارٹ اپ کھرچ کو کم کرنے اور پروفٹ کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو آؤٹسورس کرنے کی ایک پروسیس چل رہی ہے جہاں پڑے لکھے اور ٹیلنٹڈ لوگ پروپر یوگے قیمت پر کام کرنے کے لیے اویلیبل ہو جاتے ہیں اور فیوچر میں اس بزنس میں کمائی کی بڑی اپار سمحابنائے ہیں پوسیبیلٹیز ہیں نمبر دو ارگینک فارمنگ بزنس دیکھیں آنے والے سمحے میں ارگینک فارمنگ میں پیسہ کمانے کی بڑی پوسیبیلٹیز ہیں اور انڈیا میں تو اگری کلچر جو ہے نا وہ کرشی پردھان دیش بھی اس کو مانا چاہتے ہیں اور آج کئی کسان کھیتی سے لاکھوں نہیں پلکی کروڑوں کروڑوں کما رہے ہیں اور آج کیمیکلز یوکت سبجی فل اناج ان سے لوگوں کی ہیلتھ پر برا اثر بڑھ رہا ہے اور ایسے میں ایسے میں کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے اور ایسے میں بڑی اپار سمحابنائے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو یہ بزنس ہے نا اس کی پروپر سٹریٹیجی بنانی پڑتی ہے اور ارگینک خادے پدار کی جو مارکٹ ہے اس میں بہت جالا ڈیمانڈ ہے بہت جالا ڈیمانڈ بھی ہونے لگ گئی ہے اور ارگینک اور شدتہ کے نام سے آج پتنجلی کا بزنس آپ دیکھ ہی رہے ہیں لوگوں میں جیسے جیسے جاگرکتہ بڑھ رہی ہے نا ایسے میں ارگینک وستوں کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے اپنے بزنس کی صحیح سٹریٹیجی کے لیے بزنس کوچ کی آپ کو ہیلپ لے لینے چاہیے اور صحیح سٹریٹیجی ہی آپ کے بزنس کو آگے لے جانے میں پراپر ہیلپ کر دی ہے سمجھ پا رہے ہیں میری بات کو اورگینک کھیتی کر کے آج کئی لوگ اپنے شد سمان کو ویدیشوں میں بیچ کر موٹا منافع کمارے ہیں اور ایسے میں اورگینک کھیتی بھوشے میں تیجی سے پڑھنے والا اور موٹا منافع دینے والا بزنس ہونے والا ہے نمبر تین انٹرنیٹ آف تھنکس بزنس انٹرنیٹ آف تھنکس ڈاٹا بھیجنے اور پراپت کرنے کے لیے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہے انٹرنیٹ مطلب آئی اوٹی کا سب سے اچھا ایکزامپل زومیٹو آربن کلاپ ان جیسی سروسیز ہیں جہاں آپ کو تتکال سروس مل جاتی ہے ٹیکنالوجی کی اس دور میں انٹرنیٹ ترقی کے مادیم سے بیسٹ سوویدھائیں حاصل کرنے کے لیے ایور کنڈیشنل ٹی وی کو بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے جو اس بزنس کو پہتر بناتا ہے اور یہ بھی نئے بزنس آئیڈی آز میں سے ایک ہے آج اس کے ذریعے آج اس کے ذریعے بڑی کمپنیاں لگاتار تکڑی کمائی کر رہی ہیں آپ بھی اس بزنس میں اپنا ہاتھ اجماع سکتے ہیں کسی بھی بزنس میں ایک سفر لیٹر کی ضرورت ہوتی ہی ہے اور اس کے لیے آپ لیٹرشپ کنسلٹنٹ جو ہیں ان سے سمپرک کر سکتے ہیں اور ان کے مارگ درشن میں آپ اپنے بزنس کو ایک صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں نمبر چار کو ورکنگ سپیس کا بزنس جی ہاں دیکھیں کرونا کال کے بعد اب بہت سی آفیس کھل رہے ہیں بہت سی لوگ سٹارٹ اپ بزنس شروع کر رہے ہیں لیکن آفیس میں جگہ کی کمی کے کارن آج کو ورکنگ سپیس کا چلن بڑا بڑھ چکا ہے مہنگے کرائے کے خرچ کے کارن چھوٹے بزنس کے لیے ایک الگ آفیس جو ہے اس کا خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اسی لئے لوگوں کو کو ورکنگ سپیس میں کام کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے آج کل یہ نا صرف ان کے کرائے کے خرچ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے بلکہ سکل شیئر کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور یہاں الگ الگ طرح کے لوگ ایک ساتھ ملتے ہیں اگر آپ کے پاس خالی جگہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کو ورکنگ سپیس کا بزنس کرنا شروع کر سکتے ہیں اور یہ ایک نیا بزنس آئیڈیا ہے جو بڑا فیچر سمجھ آئے ہیں جس میں نکٹ بھوشے میں بڑی ابار سمبھا بنائے ہیں لوگ اپنے بزنس کو بنائے رکھنے کے لیے ہی اپنے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے الگ الگ طرح کی تلاش کرتے رہتے اور آج کے سمجھ میں الگ الگ طرح کی کنس مارکٹ میں آمیلیبل بھی ہیں جو آپ کو سلا بھی دیتے ہیں یا پھر اپلیکیشن فرم ہے سمجھ پا رہے ہیں کسی بھی بزنس کو آپ چلانا چاہتے ہو تو آپ کسی اچھے انترپرنیور سے کوچنگ دیتے ہیں ان سے سمپرک بھی کیا کرو سمجھ پا رہے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دو کہ presently جو ہے ان بزنس کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور آپ بھی اس میں صحیح ریسرچ کر کے اپنے لئے ایک اچھا بھویش بنا سکتے ہیں یہ بزنس آئیڈیا آپ کے بہتر بھویش کو سنشجت کر سکتا ہے کیا سمجھ پا رہے ہیں